ساتھ رفیق جیت چکے ہیں محمد اشفاق سینئر کارسپنڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق صاحب کیا صورتحال ہے مسلمی نون نے دو قومی اور دو سبائی سمبلی کے زمینی لیکشن میں کلین سیپ کیا ہے اور چار کی چار وٹے تحریکہ انصاف کی گراہ دی ہیں لاہور نیوز اصفت سے پہلے اور مطلب نتائج سے اگاہ کر رہا ہے اپنے ناظرین کو کہ حوالہ ساتھ رفیق غیر سرکاری غیر غتمی نتیجے کے مطابق لاہور کے حلقہ اہم نے ایک تو اکتی سے کامیاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے دورا ان کے مدے مقابل تحریکہ انصاف کے امیدوار ہمائی اوپ ترہان کو تقریباً ساب ہزار سے زیاد ووٹر سے شکفتی ہے اور اس کے لئے یہ نتائج سامنے آنے کے بعد لیگی کارکونوں کا جگن شروع ہو چکا ہے دول کی تاپ پر بھنگلے ڈالے جا رہے ہیں مجھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور کارکونوں کی بڑی نظار اس وقت ریٹارننگ آفیسر کے باہر موجود ہے چکے غواجہ سرکر فیق آفیش آمیزر لینے کے لیے ریٹارننگ آفیسر کے پاس موجود ہے اچھا اشفاق مجھے یہ بتائیے کہ سارے کیا سارا ریزلٹ وصول کر چکے خاجہ ساتھ صاحب سارے پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ خاجہ صاحب وصول کر چکے اشفاق صاحب مرکل ادھر بہت زیادہ بہت زیادہ چکے اس وقت شوروگل ہوگا لوگ جو ہیں وہ دھول کی تھاپ پر بھنگلے ڈال رہے ہوں گے لہٰذا آواز نہیں جاری تھی ان کو خاجہ ساتھ رفیق صاحب جی جیت چکے ہیں خاجہ صاحب جیت چکے ہیں اور اس طرح لاہور کی چاروں سیٹیں جو ہیں ایک سو اکٹیس ایک سو چوبیس ایک سو چونسٹ ایک سو پینسٹ دو سبائی ساملی کی دو قومی ساملی کی نشستیں جو ہیں وہ میدان مسلم لیگ نون نے مار لیا یہ صورتحال اور اس ساری صورتحال میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو خبر گیا رہی ہے کہ این اے ایک سو اکٹیس سے رہنما مسلم لیگ نون خواجہ ساتھ رفیق کامیاب ہو گئے ہیں زمنی الیکشن کا یہ مار کا ہے مسلم لیگ نون کا لاہور میں کلین سویپ چاروں کی چاروں سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیت لی ہے اہم حلقہ تھا این اے ایک سو اکٹیس کا جہاں پہ سیٹ تھی عمران خان کی اور ان کے کینڈیٹ جن کو ٹیکٹ ملی ان کے بعد اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں نتیجہ آخری نتیجہ این ایک سو اکٹیس کا رہنما مسلم لیگ نون خواجہ ساتھ رفیق کامیاب ہو گئے ہیں شکوش بات تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ آٹیس سسٹم بیٹھ گیا ہے اور بڑے لوگوں نے آ کے رہنما مسلم لیگ نون کے رہنما کو جانب سے میڈیا سے گفتگو گئی گئی اور کہا گیا کہ آٹیس سسٹم بیٹھ گیا ہے لیکن ہم تب تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک نتائج نہیں تمام نتائج ہمیں نہیں دی جاتے تو اب یہ نتائج سامنے آ چکے ہیں آخری نتیجہ تھا این ایک سو اکٹیس کا لاہور کی چاروں کی چاروں سیٹیں مسلم لیگ نون نے اپنے نام کر لی ہیں ہمائیوں اکتر خان تھے کیانیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے جن کو شکست ہوئی ہے خواجہ ساد رفیق نے ان کو شکست دی ہے مسلم لیگ نون کے کیانیڈیٹ خواجہ ساد رفیق جیت چکے ہیں بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائے گا خواجہ ساد رفیق جیت چکے ہیں کیا سماح ہے اس وقت جی بالکل خواجہ ساد رفیق ہلکہ این نے ایک سو اکٹیس سے غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے دہری کے انصاف کے امیدوار ہمائی افتر کو ہلکہ این نے ایک سو اکٹیس میں شکست دی دی ہے اور اس حوالے سے جیسے ہی یہ نتائج سامنے آئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جشن شروع کر دیا وہ دھول کتاب پر بنگلیں ڈالے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو لیگی کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی تھی خواجہ ساد رفیق کیوں نے کافی محنت کی تھی تو اس وقت لاہور نیوز اپنے جو مطلب ریزلٹ ہیں وہ اپنے ناظرین کو بتا رہا ہے جیسے پہلے تینوں ہلکوں کے سب سے پہلے لاہور نیوز نے اپنے ناظرین کو آغاز کیا تو اب نہور کے ہلکہ این اے ایک سو اکتیس میں بھی خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ کامیاب ہو چکے گئے جبکہ ان کے مدے مقابل ہمائی افترحان کو تقریباً سات گزہ سے زائد ووٹوں سے شکرس کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خواجہ ساد رفیق ریٹرننگ آفیسٹر کے پاس موجود ہے کیمے والے نان کھائے جا رہے ہیں خواجہ ساد رفیق اور کارکنان کی جانب سے جبکہ دیگر کارکنان ہے وہ جیشن منا رہے ہیں خواجہ ساد رفیق خواجہ ساد رفیق خواجہ ساد رفیق